بسم اللہ الرحمن الرحیم خلد زمان اخلد زمان اخلد زمان یوپی سے انہوں نے پوچھا ہے کہ جی ازان میں الفاظ کو کتنا کھیچ سکتے ہیں ازان کہنے کا صحیح طریقہ کیا ہے دراصل اکثر مسجدوں میں ازان کے الفاظ کو تھوڑا زیادہ کھیچتے ہیں اس بارے میں رہنمائی فرما دیں دیکھیں ازان بھی عربی زبان میں اناؤنسمنٹ ہے کہ نماز کے لیے آجاؤ تو اس میں عربی زبان ہی کے قوائد چلیں گے تو جتنا عربی کے جو قائدے ہیں جو بھی تجوید کے قائدے ہیں جتنا کھیچنے کی اجازت دیتے ہیں اتنا کھیچا جائے گا جتنا کھیچنے کی اجازت نہیں دیتے اتنا نہیں کھیچا جائے گا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کے استاذ تھے حضرت مفتی رشید حمد صاحب رحمہ اللہ تعالیہ جو میرے شیخ و مرشید بھی تھے اور مفتی آزم بھی تھے اور حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمہ اللہ جو مفتی آزم پاکستان تھے ان کے شاگرد بھی تھے وہ بہت زیادہ اس پہ رت کیا کرتے تھے کہ یہ جو آج کل ازانوں کو اتنا کھیچا جا رہا ہے یہ اس کی دلیل کیا ہے ٹھیک ہے بعض بات کے خاریوں نے اس پہ کچھ لکھا ہے کہ یہ مد تعظیم ہے اور اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں کچھ علماء اس کے قائل ہیں لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو ہمیں کوئی واضح دلیل ملتی نہیں ہے اس کے صحیح ہونے پر کہ اس کو جو ہے لفظ اللہ کو آپ کھیچ رہے ہیں اللہ اکبر کیوں بھئی اللہ میں علف کو ایک علف کے برابر کھیچا جائے گا ہاں یہ ضرور ہے کہ آزان ذرا ٹھر ٹھر کے دی جائے گی اور اقامت جلدی اللہ کی جائے گی لیکن اس کو اتنا کھینچنا تو وہ بہت زیادہ خلاف تھے اس کے کہ یہ کہاں سے نکالا ہے اور بعض عرب علماء کو بھی میں نے دیکھا ان کی تحریر پڑی ہے کوئیت کے بعض عرب علماء نے خط لکھا تاس سعودی علماء کے نام کہ بھئی یہ جو اتنی زیادہ آپ کے ہاں آزانوں کو کھیچا جا رہا ہے یہ کہاں سے ثابت ہے اس میں جو المحلال ابن حضم ہے اس میں میں نے ایک روایت بھی دیکھی تھی ایک تابعی نے کسی دوسرے کو تنبیہ کی اور کہا کہ میں تم سے اللہ کی وجہ سے نفرت کرتا ہوں یہ روایت انشاءاللہ میں کسی وقت اس کے ریفرنس پیش کروں گا بھی تو چونکہ کئی سال پرانی بات ایک ذہن میں آ گئی ہے تو اس لئے وہ میں آپ کے سامنے ایسے ہی پیش کر رہا ہوں ویسے بھی آپ یہ الفاظ اگر مکتب شاملہ میں لکھیں تو یہ الفاظ آ جائیں گے انشاءاللہ المحلال ابن حضم ان کی کتاب میں میں اللہ کی وجہ سے موزن سے انہوں نے کہا کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں اللہ کیلئے انہوں نے کہا کیوں بھئی انہوں نے کہا لینک تتغنہ بالعذان کہ آپ آذان کو گانے کی اسٹائل میں پڑھتے ہیں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے میں ناجائز حرام نہیں کہہ رہا لیکن اتنا زیادہ آذانوں کو کھیچنا اور کھیچتے چلے جانا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے تو کیونکہ آذان بھی عربی زبان میں اس میں عربی ہی کی تجوید کے قوائد چلیں گے اب آپ دیکھیں نا پورے قرآن میں لفظ اللہ کو کہیں بھی ایک علف سے زیادہ کھیچا گیا ہے کہیں بھی نہیں ہیں ہاں جب آگے وقف ہوگا تو اس کو پھر کھیچ سکتے ہیں تو اس لئے آذان کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ اس کو قوائد و زوابط کے حساب سی دیا جائے میں الحمدللہ دارالفتا والرشاد میں موزن رہا ہوں کافی عرصہ آذان دیتا رہا ہوں تو اس میں ہم آذان دیتے تھے اور کیسے اللہ اکبر اللہ اکبر بس اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح سے آذان دیتے تھے پھر اشہدو میں لا کو کھیچ سکتے ہیں اور آخر کے اللہ کو کیونکہ وقف ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ یہ کھیچنا جائز ہے کیونکہ لا پہ بھی مد ہے اور الا اللہ میں اللہ پہ بھی مد ہے ان دونوں کو کھیچ سکتے ہیں آپ لیکن الہا کو نہیں کھیچ سکتے الہ اب موزن کیا کر رہے ہوتے ہیں اشہدو ہا کو کھیچ رہے ہیں جہاں کھیچنا نہیں ہے اللہ الہ میں الہ 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 کو کیوں کھیچ رہے ہیں بھئی الہ پہ تو علف ہے بس تو الہ ہے نا اس طرح ہے ہاں اللہ میں چونکہ آگے وقف آ رہا ہے تو اس کو کھیچنا جائز ہے تو اشہدو اللہ الہ اللہ اس طرح ہم آذان دیتے تھے اسی طرح اشہدو انہ محمد الرسول اللہ میں بھی اشہدو انہ اب انہ کو موزن لوگ بہت کرتے ہیں انہ یہ کیا ہے بھئی یہ کہاں سے نکالا آپ نے انہ کو انہ ہی پڑا جائے گا نا پھر محمدن کو محمدن یہ نہیں محمدن اس کو کھیچ رہے ہوتے ہیں پھر رسول میں رسول اللہ یہ رسول کو اتنا کہاں سے کھیچا آپ نے اس کی کیا دلیل ہے تو رسول اللہ میں پھر آخر میں اللہ کے آگے چونکہ وقف ہے اس کو کھیچ سکتے ہیں تو اشہدو انہ محمد الرسول اللہ آخر میں لفظ اللہ کو کھیچ لیں آپ کیونکہ آگے وقف آ رہا ہے لیکن اشہدو میں اشہابی نہیں کہہ سکتے رسول یہ بھی اتنا لمبا کھیچنے یہ بھی اس کی بھی کوئی ہمارے پاس واضح دلیل نہیں ہے اس کے صحیح ہونے کی یہ ٹھیک نہیں ہے اسی طرح آگے پھر حیہ علی الصلاح میں حیہ اس کو کیوں کھیچ رہے ہیں اس میں اتنا زور کیوں لگا رہے ہیں حیہ حیہ غلط ہے حیہ پھر علی الصلاح ہے عالی الصلاح نہیں ہے حیہ علی الصلاح صلاح کو کھیچ سکتے ہیں آپ کیونکہ آگے وقف آ رہا ہے اس میں تو اسی طرح حیہ علی الفلاح تو آگے ہے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر لا الہ الا اللہ لا کو بھی کھیچ سکتے ہیں اور الا اللہ میں اللہ کو بھی کھیچ سکتے ہیں کیونکہ دونوں پہ مد ہے لیکن لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں ہمارے موزن حضرت لا کو کھیچے نہ کھیچیں الہ کو بھی ساتھ میں کھیچنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کی کریکشن کی ضرورت ہے میں موزن حضرات سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ ان قواعیت کو نہیں مانتے تو پھر آپ بتائیں نا کیا اصول ہے کسی بھی لفظ کو جیسا چاہو جتنا چاہو کھیچ لو اور اس میں تعظیم کی یعنی یہ جو موزن لوگ کہتے ہیں یہ تعظیم کا مد ہے تو یہ تعظیم کا مد ہمیں اسلاف میں نہیں ملتا کہیں بھی بات کے قاریوں نے یہ باتیں لکھی ہیں اس پہ بعض علماء کی رائے ہیں کہ یہ جائز ہے لیکن بات کے قاریوں کا اعتبار نہیں وہ کس یعنی عربی زبان کے کس قائدے کی بیس پہ انہوں نے لکھا ہی ہے تو اس لیے آزان کو ٹھیک ہے آپ خوبصورت آواز میں دیں آزان یہ تو بڑی اچھی بات ہے لیکن اس کو بہت زیادہ اتار چڑھاؤ کر کے جہاں مد ہے وہاں چھوڑ دینا جہاں نہیں ہے وہاں کھینچنا یہ ٹھیک نہیں ہے چاہے کہیں بھی ہوتا ہو تو اس لیے اس کی کریکشن میں حرام حلال کی بات نہیں کر رہا لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے نامناسب ہے یہ تو ایک تو یہ دوسری بات یہ کہ اس کا یعنی ایک نقصان تو یہ کہ آپ تجبیت کے قائدوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اس میں دوسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ آزانیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں جب ہر جگہ ہی مد کرتے چلے جا رہے ہیں آپ جہاں مد نہیں ہے وہاں بھی کر رہے ہیں تو اتنی لمبی آزان کا احترام کرنا عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ دیکھیں نا جب آزان شروع ہوتی اللہ اکبر اتنا اللہ کو کھیج دیا یہاں اللہ کو نہیں کھیج سکتے آپ کیونکہ یہاں اللہ میں ہاپ وقف نہیں کر رہے آپ تو اللہ میں جب ہاپ وقف نہ ہو تو پھر اللہ ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے تو وہ اللہ اتنا لمبا کھیجتے ہیں آزان کا تو احترام لازم ہے اس میں انسان باتیں چھوڑ دے آزان سنے اس کا جواب دے اس میں ٹیلویجن دیکھ رہے ہیں کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے رک جائے آواز آہستہ کر دے تو احترام کیسے ہوگا اگر آپ اتنی لمبی آزان کھیچیں گے میں خود بہت لمبی لمبی آزانیں دیا کرتا تھا جب تک میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے میرا تعلق نہیں تھا تو لوگ تعریف تو بہت کرتے تھے ماشاءاللہ کیا خوبصورت آزان دی آپ نے لیکن مجھے یاد ہے میری عمر ہوگی اس وقت سولہ سترہ سال تو مجھے یاد ہے اس وقت بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا مولانا صاحب کہتے تھے اس وقت تو مفتی کا لغم نہیں ملا تھا یا مولانا بھی نہیں تھا بلکہ میں تو کالج میں پڑھتا تھا اس وقت تو مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ یار آپ اتنی لمبی آزان دیتے ہو ہمارے لیے اس کا احترام کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو مختصر دیا کریں ایک نارمل اس میں اس لیے جو موزن صاحب صاحبان میں آج کل مقابلے چل رہے ہیں لمبی لمبی آزانوں کے کھیشتے جا رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ لمبا سانس کھیشتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ یہ چیز قابلے اصلاح ہے اس کو ترک کر دینا چاہیے تو اور اس کی پریکٹس کرنی چاہیے میں جب آزان دیا کرتا تھا تو اگر ذرا سا بھی یہ لفظ اللہ کی علف کو کھیش لیتا تھا مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نیچے آتے تھے کہتے تھے بھئی جتنا ہے اتنا رکھیں کبھی وہاں اور بھی کوئی موزن تھا اس کو بھی نہیں اجازت دیتے تھے تو اللہ اکبر اللہ اکبر بس اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اس دن کسی دن اگر ہم نے یہ کر دیا نا اشہد ان محمد رسول اللہ رسول کو تھوڑا سا کھیش لی حضرت آکے کہتے تھے یہ رسول کو اتنا کیوں لمبا کر رہے ہیں آپ تو آج اس کی اصلاح بلکل ختم ہو گئی ہے تو میرا مسہ تبھی ازان سکھانا نہیں ہے ہر ایک کا لب و لہجہ اپنا ہوتا ہے آپ کسی بھی لہجے میں دیں جو آپ کو اچھا لگ رہا ہو مختلف اندازوں میں ازان دی جاتی ہے سارے انداز ٹھیک ہیں لیکن تجوید کے قائدوں سے آپ کو ہٹنے کی اجازت نہیں ہے اس کو اتنا طول دینا کھیشتے چلے جانا جس کی کوئی دلیل ہی نہ ہو آپ کے پاس تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے تو اس کو ترک کر دینا چاہیے اور جامعہ تو رشید میں بھی پہلے بہت صحیح ازان ہوا کرتی تھی اب وہاں بھی شروع ہو گئی یہ لمبی لمبی ازان ہے وہاں کے موزنین بھی اب ماشاءاللہ ایک سے ایک کھیچنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم تنبی کر کر کے تھگ گئے ہیں اب ظاہر ہے وہ بڑے حضرات ہر چیز پر نظر یعنی کیسے ممکن ہے کوئی جامعہ تو رشید جائے سنے بہت لمبی ازان ہو رہی ہے تو جو ہے تو وہ کوئی جامعہ تو رشید کا عمل بھی کوئی حجت نہیں ہے ٹھیک ہے بعض علماء اس کو ان کا فتوہ ہے کہ یہ جائز ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے لیکن یہ کہ جن کا فتوہ ہے کہ جائز نہیں ہے ان کے پاس کوئی ہمارے علم میں کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے مد تعظیم بغیرہ کی بات کی جاتی ہے لیکن ہمیں اصلاف سے نہیں ملتا اس بارے میں کوئی واضح بات اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا پورے قرآن میں عوام کو سمجھانے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ پورے قرآن میں کہیں لفظ اللہ پر مد دکھا دیں جہاں وقف نہ اور لفظ اللہ کو تعظیم میں کھیچا گیا ہو تو کہیں بھی نہ حدیث میں نہ قرآن میں کہیں بھی اس کی کوئی ہمیں مثال نہیں ملتی لہذا آزانوں کو عام قائدے سے ہٹا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ہٹائیں گے تو پھر یہ مینج کیسے کریں گے نا تو پھر کیا یعنی آپ اس کا کرائیٹیریا کیا ہے میعار کیا ہے کوئی اشہدو میں ہا کو بھی کھیچ رہا ہے ہا دو کر رہا ہے تو آپ اس کو کیسے روکیں گے وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی تعظیم ہے میں درہا اور اپنی آواز کو لوڈلی کرنے کے لیے ہا کو بھی کھیچ رہا ہوں دو کو بھی کھیچ رہا ہوں رسول کو پھر کھیشتا ہی چلا جا رہا ہوں رسول اللہ کو تو اس لیے جب آپ ان ذابطوں کا خیال کریں گے تو آپ ایک باؤنڈ رہیں گے اور ان ذابطوں سے ہٹ گئے جو تجوید کے قائدیں ہیں تو پھر پھر کوئی حد نہیں ہے پھر تو کوئی بھی جیسی چاہے آزان دے آپ اس کو کیسے منع کریں گے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے کیسے روک سکتے ہیں آپ اس کو